تو فرینڈز پچھلے ویڈیو میں آپ نے دیکھا تھا ڈوریمن بٹر سکوچ کیک جس میں میں نے سوس کا استعمال کیا تھا بٹر سکوچ سوس جو کی ہم نے گھر میں ہی بنا کر ریڈی کیا تھا تو جس کی ریسیپی آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں تو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اچھے لئے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کی حجائز مراد کو پوری کریں آمین سمہ آمین بٹر سکوچ سوس بنانے کے لئے ہاں پر ہم لیں گے ایک پین تو اس میں ہم نے چینی لیا ہے تو اس طرح سے چینیوں کا ہم ہاتھوں سے فیلا لیں گے اور پین کو ہمیں میڈیم ٹو لو رکھنا ہے تو جیسے اسے ہماری چینی ملٹ ہو جائے گی اس کے بعد میں ہم اسے چمچ سے چلا لیں گے تو میں نے ہاں پر اس طرح کا میزرمنٹ کا استعمال کیا ہے دسکرپشن میں آپ کو ساری جو کونٹیٹی ہے وہ مل جائے گی آپ دسکرپشن میں چیک کر سکتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں جیسے اسے چینی ملٹ ہونے لگی وہ اس طرح سے دکھنے لگے گا ہمیں اسے چلاتے ہی رہنا ہے اور پین کو ہمیں میڈیم ٹو لو رکھنا ہے تو دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے چینی ہماری ملٹ ہونے لگی ہے پھر سے اس طرح سے چلا لیں گے اور جب تک یہ پوری طرح سے ملٹ نہیں ہوتی ہمیں ایسے ہی اسے چلاتے رہنا ہے بلکل بھی چھوڑنا نہیں ہے کیونکہ جب چینی اگر جل جائے گی تو اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بلکل بھی اچھا نہیں لگتا ہے تو گھر کا بنایا ہوا جو ہے سوس وہ بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی لاجوہ بن کر ریڈی ہوتا ہے اور کفائیتی بھی ہوتا ہے تو دیکھ سکتے ہیں ہماری چینی جو ہے وہ پوری طرح سے ملٹ ہو چکی ہے اب ہم اس میں بٹر ڈالیں گے جو کہ یہاں پر میں نے دو چمچ کا استعمال کیا ہے بٹر آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں سالٹیڈ یا آن سالٹیڈ تو یہاں پر میں نے سالٹیڈ بٹر کا استعمال کیا ہے اگر آپ آن سالٹیڈ بٹر کا استعمال کرتے ہیں تو اس میں ایک چٹکی نمک ضرور ایٹ کرنا اس سے ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے تو اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں تو بٹر اچھے سے ملٹ ہو گیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ویپنگ کریم جو کہ یہاں پر میں نے ایک کپ لیا ہے تو یہ تھنڈا ہے ایک دم روم ٹیمپریچر پہ لینا ہے جیسے ہی میں نے اس میں ویپنگ کریم کو ایٹ کر دیا تو یہ دیکھیں چینی ہماری گاڑی ہونے لگ گئی ہے اور پھر سے یہ جب یہ گرم ہو جائے گی اچھے سے ملٹ ہونے لگے گی ویپنگ کریم کے بدلے ہم فریش کریم کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اچھے سے مکس کریں گے اسے لگاتار چلاتے رہیں گے تو یہ دیکھیں تیار ہے بٹر سکوچ اس سوس کو ہم ایک مہنے کے لیے سٹوڑ کر کے رکھ سکتے ہیں جب بھی ہمیں اسے کےک کے اوپر اپلائے کرنا ہے تو تھوڑا سا ہمیں اسے نورمل گرم کر کے لینا ہے کیونکہ جب یہ تھنڈا ہو جاتا ہے تو یہ اچھے سے فیلتا نہیں ہے اچھے سے سپریڈ نہیں ہوتا ہے جس سے ہمیں دکت ہوتی ہے کےک بنانے میں تو اس طرح سے ہم اسے نورمل گرم کر کے یوز کر سکتے ہیں بہت ہی تیسٹی بہت ہی لا جواب لگتی اس طرح سے ضرور ٹرائے کیجئے تو کسی لگے آپ کو سوس کی ریسیپی ریسیپ اچھے لگے تو لائک ضرور کریں شیئر کر اپنے دوستے میں سبسکرائب پر ہمارے چینل کو ساتھ کی میں بیل ایکن دبانا نہ بھولے تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو کی ہر نوٹیفٹیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے تو چلیں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک نئے ریسیپ کے ساتھ تب تک لئے اللہ حافظ